دو دنوں سے سورہ فیل یعنی علم طرح کی تفسیر چل رہی ہے گزشتہ کلمہ نے اس کا واقعہ بھی بدلایا تھا مختصراً وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یمن کے لوگوں نے مقتل مکرمہ پر حملہ کیا اور کعبداللہ شریف کو شہید کرنے کی ناجائز کوشش کرنے لگے جب وہ مقتل مکرمہ کے قریب پہنچے اور کعبداللہ شریف کے قریب پہنچے اور جب اسے توڑنے کی کوشش کرنے لگے ان کے پاس ہتھیار بھرپور تھے خاص کر کے یہ جو چل رہے تھے بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ سوار ہو کر کعبداللہ شریف کے پاس آ رہے تھے اور اس سال یہ واقعہ پیش ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال پیدا ہو لیتا پھر ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے سال علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اس کے بعد مسئلہ یوں پیش آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل نام کے جو پرندے ہیں کبوتر سے تھوڑے چھوٹے اور جن کے پیر لال ہوتے تھے یہ پرندوں کے چونچ میں اور ان پرندوں کے پنجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکریاں ڈالی اور وہ کنکریاں اتنی بھاری تھیں کہ جب وہ اپنا لشکر لے کر اوپر سے اڑتی اور جو لوگ کعبداللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان پر جب وہ اوپر سے پھیکتے تھے اتنے زوردار بارش کی طرح کنکریاں سر پر گرتی تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈر کر کیا کریں بھاگ گئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے تو یہ مختصر واقعہ ہے کسی کی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کسی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کو نازل کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تو خیر آج میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس آج ترجمہ کرتوں گا اور بات کو ختم کر دوں گا علم کے پہلے جو علیف ہے جسے عربی میں سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم نے کھانا کھایا تو یہ جو لفظ ہے کیا تو اسے عربی میں کہتے ہیں تو علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسا معاملہ پیش کیا ہم نے کیا کیا کہ رب بھوکا آپ کے رب نے کیا تم نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیسا معاملہ پیش کیا بے اصحاب الفیل عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں ہم نے فیل والے یعنی ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ پیش کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجعل قیدہم فی تظلیل کیا نہیں کر دیا ان کا دعاں گلت اور بھیجے ان پر اڑتے جانوروں کو لشکر کے ساتھ علم یجعل قیدہم فی تظلیل کہ کیا ان کے دعاں کو کیا ان کے چالاکی کو آپ کے رب نے غلط نہیں کر دیا یہ اللہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں اللہ اپنی یہاں برطری پیش کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے لشکر کے دعاں کو اور اتنے سارے لوگوں کی چالاکی کو اللہ نے کیسے پھیر دیا اللہ نے کس طرح ختم کر دیا علم یجعل قیدہم فی تظلیل قیدہم کہتے ہیں چالاکی کو دعاں کو لشکر جب پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب جنگ جاری رہتی تھی تو کچھ ذہن لوگوں کو اور کچھ چالاک لوگوں کو لشکر میں صرف اس لیے لیا جاتا تھا کہ وہ کچھ ہمیں سمجھداری کی باتیں بتلائیں اور کچھ ہمیں چالاکی کی باتیں بتلائیں کیونکہ جب جنگ چالو رہتی ہے تو اس جنگ میں کچھ ایسے لوگوں کی بھی ضرورت رہتی ہے جو اپنا دھماغ چلائے ہر جگہ مار پیٹ سے ہر جگہ بڑی بڑی باتوں سے کام نہیں ہوا کرتا کبھی کبار کام جو ہوتا ہے وہ چالاکی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہے ہیں علم یجعل قیدہم کہ کیا تمہیں نہیں مالو کہ ہم نے ان کے دعو کو کس طرح ہم نے پھیر دیا اور کس طرح ہم نے ان کے دعو کو غلط کر دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرًا عَبَابِلْ اور ان پر ہم نے بھیجے اڑتے ہوئے پرندوں کو لشکر لشکر میں ٹکڑے ٹکڑے لشکر میں ایک ساتھ نہیں بھیجے بلکہ تھوڑا سا لشکر ابھی بھیج دیا کچھ دیر کے بعد ایک لشکر پرندوں کا اور بھیج دیا کچھ دیر کے بعد پرندوں کا لشکر اور بھیج دیا وَأَرْسَلَ کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا اسی سے رسول عَرْسَلَ عربی میں کہتے ہیں بھیجنا عربی میں کہتے ہیں عَرْسَلَ کو بھیجنا اسی لفظ سے بنتا ہے رسول کہتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ کی جانت سے بھیجا ہوا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا تو یہاں ارسلہ علیہم ان پر بھیجا قیران ابابیل اڑتے ہوئے پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑتے ہوئے پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے لشکر میں اللہ نے بھیجا ترمیہم بھیجارات من سجیل جو ان پر پھیکتے تھے پتریوں کو اور کنکریوں کو ترمیہم یعنی پھیکنا آپ نے ایک نام سنا ہوگا اسامہ بلا دے سناو گنا ان کے مطالق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی طاقت دی تھی کہ جب وہ ایک قرآن کریم کی آیت پڑھتے اور پڑھ کر مٹی پر پھونک مارتے تو وہ کہیں سے بھی گائب ہو جاتے کہیں سے بھی کہا ہوتے تھے گائب ہو جاتے تھے تو قرآن کریم کے آیت جو ہے نوے پالے میں ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا تو وہ جو لفظ ہے وہاں وَمَا رَمَيْتَ اُسی لفظ سے بنا ہے تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّن کہ ان پر پتر اور کنکر کیا گز دیتے پھیکے جاتے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَسْتِ مَأْقُول پھر کر ڈالا ان کو جیسے وہ بستی ختم ہی ہو گئی اللہ نے اس بستی کو ایسا کر دیا جس طرح اس بستی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا اللہ نے اس بستی کو کس بستی کو اس لشکر کو جو لشکر قابد اللہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اللہ نے اس لشکر کو ایسا زیر کر دیا ایسا دبا دیا کہ اس کا نام و نشان کیا ہو گیا اچھا ایک بات یہاں سے یہ سبق ملتا ہے جو آیت گئی پیچھے اَلَمْ يَجَعَلْ قَيْتَهُمْ فِي تَزْلِيل اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعو کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چالاکی کو غلط کر دیا اور ان کی چالاکی کو اللہ نے کیا کر دیا ختم کر دیا یہاں سے یہ بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر لے دنیا چاہے اپنے پاس جتنے بھی اسباق بنا لے دنیا چاہے اپنے پاس کتنے ہی خطرناک چیزیں رکھ لے لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ آئے کوئی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا ان کے پاس ہتھیار تھے ان کے پاس ہاتھی تھے ان کے پاس بڑا لشکر تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کے پاس اللہ تھا جو اللہ کنکریوں کے ذریعے اس اللہ نے کچھ جانوروں کے ذریعے پرندوں کے ذریعے اتنے بڑے لشکر کو کیا کر دیا ہرا دیا تو ہمیں اس آیت سے یہ بات مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے جب تک اللہ ہمارے ساتھ آئے یہ دنیا ہمیں کچھ بھی تکلیم نہیں دے سکتی چاہے ان کے پاس ساری حکومت آ جائے چاہے ان کے پاس پوری دنیا مل جائے چاہے ان کے ساتھ ہر ایک ملک ملاقات کر لیں چاہے وہ مسلم کنٹری ہو یا پھر اس کے علاوہ یہودیوں کی کنٹری ہو ہمیں اس سے کچھ پرک نہیں پڑتا بلکہ ہمیں یہ پرک پڑتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ جب تک ہمارا رب ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہماری ساری حمد کیا ہے مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہے جس دن ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا جس دن ہم نے اپنے رب کو کیا کر دیا جس دن ہم نے اپنے رب کو پسے پشت ڈال دیا سمجھ لو اس دن سے ہماری ناکامی اور اس دن سے ہمارا شکست کیا ہو گیا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سوہو عمل کی توفید توفید توفید